ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں دلوں کو تلاش کریں جیسے ہمیں نوکلی تلاش کرنا ہے پھر وطن کو چھوڑ کے یہاں تک آتے ہیں تو اگر ہمیں نوکلی تلاش کریں تو جنت کے ایسے نہیں ملے گی جنت کیوں ہی تلاش کرنے سے ملتی جائے گی جنت لوگوں کو جا کے لوگوں کے حالات کا پتہ کرنا لوگوں کے مسائل و مصیبتوں کا پتہ کرنا کون پیاسہ ہے کون بھوکا ہے کس کے بعد لباس نہیں ہے کس کے بعد بچوں کے تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے کس کے بعد مثال کے طور کے اوپر بیمار ہے اور اس کے لیے دواء کا ادوام نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ کہتے ہوگا جیسے ہم پکنک کرنے دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو ویسے ہم گھر وطن کو تلاش کرنے کیا جب ہم پکنک کرنے بنا لے جاتے ہیں ہم سہروں سلوک کے لیے جاتے ہیں ہم دنیا میں تفریر کے لیے جاتے ہیں پہاڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور پہاڑوں کو اور جنگلوں کو بھی اللہ کے لیے دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایسے ہی نشانیاں ہیں زمین کے اوپر اللہ کے ایسے ہی کریشنز ہیں جس کو دیکھنے دنگو سے نکلے گا سبحان اللہ یہ ایسے دیکھیں بے شک آتمان اور زمین کے قلقہ میں دنوں اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے نشانیاں ہیں وہ جو اہل قلب ہیں اہل دل ہیں اگر انسان کا قلب زندہ ہے تو ضرر زبرہ لے خدا کا نور زمین کے اوپر پہروزفری کریں ایسی ایسی مخلوق اللہ کی ملے گی کہ جہاں کے اوپر صرف افسر ہماری موسیٰ سبحانہ جاتے ہیں تو اس کو دیکھ کے خدا کی سنائیت کے اوپر رہے گا اور اللہ نے اسے اپنے اوپر خود کے اوپر دلیل کرا دی یہ ہماری آیات ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں جاتے ہیں چیزوں کا تلاش کرتے ہیں جاتے ہیں اور یقیناً اسے اگر خود کا حیرہتے ہیں اس پیلار تمہیں پچھلو پھر دیکھو ہم نے کیا بنایا امتوں کی حالت سے ہوئی مختلف قبیلوں کی حالت سے ہوئی ویلکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اور لوگ کس طریقے کی ہیں یہ جنت کی ہے وہی سوئی رہے کہ جنت کیلئے صحیح اور خوشی یہ اسلام ایک سمبولک باتے کر رہا ہے یہ صحیح کیا ہے کہ حج میں کہا انہوں نے ایک بار دور لیا بھائی دور کے کیا ملے گا لوگ پوچھتے ہیں کبھی کہ یہ ماتب کرنے سے کیا ملے گا تو یہ دور کے کیا ملے گا بھگر احمد کیا ملے گا حج نہیں بتا یہ دور کے کعاوے کا چکٹر لگا کیا ہے کیا ملے گا سات چکٹر لگا کیا ہے کیا ملے گا چاہی ملے گا صحیح بتائیں بسا کر کے پتھر کا مصلاح کچھ یہ سب سمبولی ہے کہ تم جو یہ جو سیس کے آ رہے ہو کعبے کا جکر لگا کے یعنی اب تمہارا محفر جو ہو ابھی وہاں خدا کا گھر ہے اور جگہ مردی خدا ہو ساری زندگی مردی خدا کے چاروں کے جکر لگاو صحیح کا کیا مطلب ہوا یعنی نیکی کے لیے صحیح کرو دوڑو کوشش کرو یہ ساتھ جکر لگا کے یہ تو کوئی نہیں کہہ دو لاکھ خد ہو گیا کیا بھی لے گا مطلب یہاں میں یہ حضور یہی ہے یہاں یہ ماتن کر رہے ہیں یہ ماتن حسین کی مظلومیت کا ہے یعنی جتنا ماتن کریں گے اس نے ہم ظلم سے دور ہوں گے مظلوم سے محبت کریں گے اللہ احمد صلی اللہ محمد قالی محمد مہد رہے ہیں یہ ساتھ جلی کا ماتن ہے اور بہتی ہی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں کسی پہلے ایک سائٹ پہ دیکھ رہا تھا اور یقین ہے ہوگا صحان کوئی فرق سپا ہو گئے گا کیا کہ حضرت عباد عزتہ علیہ السلام کے درمیان جو دوری ہے وہ جنہی ہے جو سپا و مربا کے درمیان کی دوری ہے اگر دوری کو جنبا گیا بلکہ سپا و مربا کے درمیان کی دوری ہے بھی ان دونوں قبروں کی درمیان کی آپ یہاں دماغ جائیے یہ بھی صحیح حج جیس کا پریکٹیکل حجی کعبے گئے اور گھوم کے چلے آئے چاہاں پیدا ہو یہاں پہ آگے یہ اپنے ذہن کو لے جائیں کہ جب حضید اپنے علی احرام اتار رہے ہیں حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں اور کربادہ کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ کعبے کی طرف آ رہے ہیں اور لوگ کعبے کی طرف آ رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ جو جانتا ہے حیرت سال کے طور پر دسال ہے کہ آپ مجلس کے لیے آ رہے ہیں اور ذاکر اس کے لیے آ رہے ہیں ہر باہوش آتی ہی سجے گا کہ اب وقت و مجلس کا ایموری صاحب کہاں جا رہے ہیں اگر لوگ نہیں پوچھتے یہ کہاں جا رہے ہیں پھر لوگ مجلس کے کم آئے ہیں عادت کے لیے زالے آ رہی ہیں بھائی ساری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے اور جو بارد سے کعبہ ہے وہ حج چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ارے آپ رکھیں جس کی حمد اجاز کا قناب تلوار مکالے گا تو یعنی حسین عبن علی حج کو حج سمجھ کے انجام میں نے آئے تھے یہ حج کو حج سمجھ کے انجام میں نے آئے تھے اور ایمان سے کوئی بہت کرنا جب یہ بتائے کہ جو لوگ حج کرنے آ رہے تھے اور یہ جانتے ہوئے کہ حسین جا رہے ہیں اور کوئی حسین سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیا اس کا حج قبول ہوگا بیکل قبول نہیں ہو کیونکہ وہ حج کو رکھ منجان جس کے لیے ڈاکٹر علی شریعت نے جملہ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ کعبہ کا تواب نہیں کر رہے تھے ظاہر میں کعبہ تھا دل میں یدید کا روح تھا کہ بولیں گے تو کٹ قدر کر دی جائیں گے حج کا فائدہ کیا ہوا کہ جب ہم ظالموں کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں ہم ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں ہم نماز پڑھ کے اللہ اکبر کر کے نکلے چاہے کئی بار اللہ اکبر کیا ہوں ہم نے مصطحب و ماجیستہ ملاتے اور جیسے نماز تمام ہوئی باہر نکلے دیکھا کہ ایک شخص کسی ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور ہم سر ہکا کے نکل گے اس اللہ اکبر کا فائدہ کیا ہوا جب اللہ ہمارے ذہن میں بڑا ہائی نہیں ہے ظالم سٹر گئے تو فائدہ کیا ہوا جب تک کہ پریکسکل ایکٹکشن نہیں ہوگا اس وقت تک کسی جنسے کوئی حل نہیں روح کیا ہے جب تک روح سمجھیں گے حسنات کا بھی فرصفہ سمجھ میں آئے گا زیارت کا بھی فرصفہ سمجھ میں آئے گا ماتب کا بھی فرصفہ سمجھ میں آئے گا نماز کا بھی فرصفہ سمجھ میں آئے گا اور روح نہیں ہوگی جنگ نہربان سے پہلے ایٹی سی عبارتیں کرنے والے موجود سے کللہ کی پناہ وہ دمان حسین کا قبل کرنے کے بعد لوگ سجدہ کر رہے تھے اور یہاں تھے کہ عمر صاحب کا قبلہ پوچھا تھے روح مذہب کا سمجھ نا بھی پناہ یہ روح مذہب غور فکر سے مباحثے سے مستقل اور مصلصر ذکر سے مستقل جو آئیمہ کے واقعات ہم اس کو پڑھیں ہم اسے خارق چھوٹے بھائیوں کے لیے مگر آپ حضور گیا بہتر جانتے ہیں صرف دوستوں کی جیسے دس نٹ نیوز کے لیے دیتے ہیں دس نٹ بھلا کے لیے مولا خود کہتے ہیں کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی یہ کہاں کہتے ہیں کافی ہمارے مولویوں کے لیے کافی ہے یہ ہر بات مولوی کے ساتھ پر لازد دینا ہے کہ تو مولوی ہی کرے گا نہیں سارے شیعوں کے لیے یہ کہاں قرآن میں آیا ہے کہ صرف مولوی بیٹھ کے مدد سے پڑھیں قرآن گوھر کریں سارے مسلمان کے لیے وہ قرآن گوھر کریں ہماری ذریعہ دیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں حدیر پڑھیں گوھر کریں کہ ہم سلیورت پہ جار کریں کہ دفنان ہم یہ پڑھیں گی اس اب سے وہ سب سلیگابی پڑھیں گے مللہ یحضر حقی پڑھیں گے تاریخ کتابی کی شواری سے کون کی تاثر نہیں ہوتی جائے اردو میں انگلی گھر روانی مولد ہم غور کریں گے ایف ان برٹ سائی ڈبلوز کا جنہی سے پتا کریں گے کیا ہے بہن آرمدل کا بھی طریقہ یہ تھا سائی ڈبلوز سے کسی نہ کسی نتیجہ پہ پہنچ جا تھا حسین مولا خود فرماتے ہیں کہ لکمت مومن کا گروہ پیدا سرمایا کہ ہائے منافق کے پاس ہو لے لو اگر کسی کے بعد اگر اچھا طریقہ ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے اللہ تو اپنے دین کو پڑا کرے گا اللہ اپنے دین کو غالب بنائے گا ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم اپنے عمل کے ذریعے ہیں اپنے احلاق و کردار کے ذریعے ہیں اپنے نمازوں کے ذریعے ہیں نماز کے اندر قلوس و اخلاف جو ہو بہت نا ہے آپ نے عدداری میں قلوس و اخلاف ہو ہمارا تو اور طریقہ ایسا ہو ہمارے کہنے کا طریقہ ہمارے گھر کا سسٹم کہ جو غیروں کے سسٹم چاہے گا مولا فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ غیروں کے سسٹم کو اپنائیں گے غیروں کے نظام کو اپنائیں گے خود کو انٹریکچور کیا ہلوانے کے خود کو لگا سیکھ روائے دیئے دیاروں نظام میں شدائر میں سنتاونی اٹھانی جلد میں روائے کہ خود کو دوسروں سے غیرے مسئل سے مشاہ دیتا ہے کیا ہے وہ بال رٹھنے کا طریقہ ہو کیا ہے وہ لباس پہلنے کا طریقہ ہو اور اپنائیں آپ نے چاہے وہ رہن سہن کا طریقہ ہو کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور آج کل وہ کہاں کہ انٹریکچور سمسلت چاہو گیا کہ جو ایسا اک لباس پہلنے وہ انٹریکچور لگا ہے دیکھیں انٹریکچور کپڑا پہننے سے نہیں ہوتا ہے انٹریکچور عمل سے ہوتا ہے ہم کپڑا انٹریکچور سمسلت پہنے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ غلط کام کی طرف مائل ہو رہے ہیں حرام کی طرف مائل ہو رہے ہیں غلط حرکتوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور لباس چیزہ سادھا سا ہے لیکن ہزاروں ڈالر حرام کا آرہ نہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے حرام ہے غلط میں سے بھوکے رہ جائیں گے غلط نہیں کریں گے یہ ہے انٹریکچور کہ بھوکے رہ جائیں گے غلط نہیں کریں گے غلط میں مصیبت ہوگی غلط چیز کے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ ہوتا ہے اسلام کی نظر میں وہ ہے روشن فکر اب مولا روشن فکر جو تعریف کرتے ہیں روشن فکر وہ ہے جو مصیبتوں میں تھی صحیح راستے کے ثابت قدام رہے اللہ اللہ